پردھان ونتی نریندو موڈی 19 نومبر کو راش کے نام سمبودن میں انہوں نے تینوں ویبادت کرشری قانونوں کو واپس لینے کا اعلان کر دیا تھا اب پی ایم کے اس اعلان کے ایک ریاوین کی پرکریا بھی شروع ہو رہی ہے آج پی ایم موڈی کی ادھیکشتہ میں کینڈو کیابینیٹ کی بیٹھک ہونی ہے اور بیٹھک میں تینوں کرشری قانونوں کو واپس لیے جانے کے لیے ایک بلکو منظوری دیے جانے کی سمبھاب نہ ہے بلکو کیابینیٹ کی منظوری کے بعد سنسد کے دونوں سدنوں میں پارت کروائے جائے گا جس کے بعد تینوں کرشری قانون ویدی وط روپ سے ختم ہو جائیں گے موڈی کیابینیٹ آج ان قانونوں کی واپسی پر اپنے منظوری دے سکتی ہے اور ایسے میں کیابینیٹ کی بیٹھک پی ایم مو میں آج صبح گیارہ بجے شروع ہو گی اس کے بعد 29 نومبر سے شروع ہو رہے سنسد کے شیر کالین ستر کی شروعات میں ہی قانون واپس لینے کی سمدھانی پرکویا شروع کر دی جائے گی ساتھی سنسد یا نیوموں کے مطابق کسی بھی پرانے قانون کو واپس لینے کی بھی وہی پرکویا ہے جو کسی نئے قانون کو بنانے کی ہے جس طرح سے کوئی نیا قانون بنانے کے لیے سنسد کے دونوں سدنوں سے بلپارت کروانا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح پرانے قانون کو واپس لینے یا سماپ کرنے کے لیے سنسد کے دونوں سدنوں سے بل پارت کروانا ہی پڑے گا ایسے میں دوسرے عرصوں میں کہیں تو ایک نیا قانون بنا کر ہی پرانے قانون کو ختم کیا جا سکتا ہے ایسے میں پی ایم کے اعلان کی تعمیل کے لیے بھی 29 نومبر سے شروع ہو رہے سنسد میں سطر میں لوگ سبھا یا راجس سبھا میں تینوں قانونوں کے لیے یا تو تین الگ الگ یا پھر تینوں کے لیے ایک ہی بل پیش کیا جائے گا پیش ہونے کے بعد چرچہ یا بینہ چرچہ کے بل پہلے ایک سدن سے اور پھر دوسرے سدن سے پارت ہونے کے بعد منظوری کے لیے راشپتی کے پاس بھیجا جائے گا تو یعنی کہ آج یہ کینڈری کیابینیٹ کی بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں یہ تینوں قرشوی قانونوں کی واپسی پر موہر لگ سکتی ہے